آج ہم بنائیں گے بیسر والی میتھی جو ونٹر سیزن کی سپیشل ریسپی ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے ان سردیوں میں آپ اسے ضرور ٹرائی کرنا اگر آپ ٹریولنگ کے لئے جا رہے ہیں تب بھی آپ اسے لے جا سکتے ہیں پڑاٹو کے ساتھ یہ بہت اچھی لگتی ہے ہم اس پہ پیاز لسون کا استعمال بلکل نہیں کریں گے جس سے کہ اس کی سیلف لائپ کافی اچھی رہتی ہے دو سے تیر دنوں تک یہ بلکل خرام نہیں ہوتی تو چلیے دیکھتے ہیں اسے کیسے بناتے ہیں اسے بنانے کے لئے یہاں پہ میتھی پتہ کو اچھی طرح سے کلین کر لیا ہے میں نے اس ریسپی میں آپ کو صرف پتے کا استعمال کرنا ہے ڈنٹھل کا استعمال بلکل مت کیجے گا تو پتے کو دھونے کے بعد اچھی طرح سے اسے باریک چاپ کر لیا ہے اس طرح سے تو جتنا فائنلی چاپ آپ کریں گے اتنا ہی اچھا ٹیکشن آئے گا سبجی کا اب سب سے پہلے ہم بیسن کو ڈرائی روست کریں گے تو یہاں پہ ایک چوتائی کا بیسن لے لیا ہے میں نے گیس کا فلیپ لو ٹو میڈیم کے بیچ رکھا ہے اب اسے لگاتار چلاتے ہوئے تب تک بھونیے جب تک کی بیسن پوری طرح سے پکنا جائے تو اس ریسپی میں ہمیں بیسن پوری طرح سے پکا ہوا لینا ہے تو یہاں پہ دیکھئے ان کا کلر بہت اچھا چینج ہو گیا اور بہت اچھی کشپو بھی آ رہی ہے تو آپ جیسے دیکھیں گے ان کا کلر چینج ہونے لگے اور اس طرح سے دیکھیں ایزلی یہ ڈراؤ پھوڑا ہے تو بس یہ بھون کے تیار ہے تو اس پروسس میں آپ کو دو سے تین منٹ کا سمجھ لگے گا لگاتار چلاتے ہوئے کوئنٹیٹی کم ہے اس کے لیے تو اب سیم پین میں ہم اٹ کر لیں گے دو ٹیبل سپون سرسوں کا تیل آپ اس ریسپی کو کسی بھی تیل میں بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ مسٹرڈ آئل اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے تو ڈالیں گے ہم اس میں آدھا چھوٹی چمچ زیرہ آدھا چھوٹی چمچ مسترڈ سیٹ تھوڑا سا ہنگ اٹ کر دیجئے ساتھی دال دیجئے اس میں دو سے تین سوکھی لال مرچ ہم اس میں ہری مرچ کب استعمال کر رہے ہیں لیکن ترکے کے لیے یہ مرچ بہت ہی اچھا اس میں ٹیسٹ آتا ہے تو اس کے لیے میرے اٹ کیا ہے مسالوں کو بھوننے کے بعد یہاں پہ لیا ہے میں نے آدھا انسٹوکڑا اترک اور دو ہری مر جسے کرش کر لیا ہے بلکل ہلکا سا اسے اٹ کر کے فٹا فٹ مکس کر لیجئے تھوڑا سا ان میں چھیٹے اس طرح سے نکلتے ہیں تو ملانے کے بعد جب یہ پک چاہے تب ہم ڈالیں گے اس میں میتھی کا ساگ جو ہم نے کلین کر کے رکھا تھا تو یہاں پہ ہم اس میں ساگ اٹ کر دیں گے جسے ہم نے کٹ کے رکھا تھا اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ڈال دیجئے نمک سواد کی انسار تو یہاں پہ میں نے آدھا چھوٹی چمچ نمک ابھی ہی اٹ کر دیا ہے کیونکہ بعد میں جب ہم اس میں بیسن اٹ کریں گے تو یہ نمک بیلنس ہو جائے گا ابھی آپ کو زیادہ لگ رہا ہوگا اتنے قوانٹیٹی میں لیکن جب آپ بیسن اٹ کریں گے تو بہت ہی اچھا نمک ہو جائے گا نہ کم نہ زیادہ تو یہاں پہ اسے اچھی طرح سے بھون لیجئے اور اسے ہم کور کر دیں گے دو سے تیر مٹ کے لیے تاکہ اچھی طرح سے موشے ریلیس کریں اور آپ دیکھیں سکتے ہیں کافی کم ہو گئی اس کی قوانٹیٹی یہ ترن پکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کتنا زیادہ پانی ریلیس کیا ہے اس نے تو اس اسٹیج پہ ڈال دیجئے اس میں تھوڑا سا ہلدی بورڈر اگر آپ چاہیں تو لال میرچ بورڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں اسے سمپل رکھنا چاہتی ہوں تاکہ بیسن اور میتھی کے پتوں کا فلیور پوری طرح سے آئے تو یہاں پہ ہلدی بورڈر دالنے کے بعد مکس کر لیا ہے پھر سے کور کر دیا ہے تاکہ ہلدی ہمارا کچھا نہ رہے تو اب ہم اسے کور نہیں کریں گے اور اسے میریم ٹو ہائی فلیم کی بیچ تب تک بھونیں گے جب تک کہ اس میں سے پوری طرح سے موششر ختم نہ ہو جائے تو یہاں پہ گیس کا فلیم ابھی میں نے لو کر دیا ہے کیونکہ موششر پوری طرح سے لوگ ہو چکا ہے اس میں اور آپ کو جو دکھ رہا ہے وہ صرف دیل ہے جو ہم نے اس میں ایٹ کیا تھا تو میتھی جب پوری طرح سے ڈن ہو جائے اس کے بعد ہی آپ اس میں بیسن ایٹ کیجئے کیونکہ اس کے بعد ہمیں اسے پکانا نہیں ہے بیسن بھی پہلی طرح سے پھونہ ہوا ہے تو یہاں پہ بیسن کے ساتھ بیسن ڈالنے کے بعد اسے ہم تب تک بھونیں گے جب تک کہ دونوں اسمبل نہ ہو جائے دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے بیسن پوری طرح سے جو بھی مویشیر یا تیل ہے میتھی کے پتے میں اسے ایبزورب کر کے بلکل ڈرائی ہونے لگتا ہے اور بہت ہی اچھا ٹیکشور ہو جاتا ہے اس سبجی کا یہ سبجی آئیڈیال ہے آپ کے ٹریولنگ کے لیے اس کی سیلف لائپ اچھی ہوتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی کافی اچھا ہوتا ہے تو یہاں پہ مکس کرنے کے بعد میں نے کور کر دیا تھا تاکہ سب کچھ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اور یہ دیکھیں آپ لکوائز اس کا ٹیکشور دیکھ ہی سکتے ہیں اب اس میں تھوڑا سا ٹینگینس کے لیے آپ نے مگاڑا سیٹ کر دیجئے یا پھر آمچور پورڈر جو بھی آپ کو پسند ہو آپ اسے اور بھی فلیور پھول بنانا چاہتے ہیں تو دو سے چار کلی لسون لاسٹ میں کرش کر کے ایٹ کر سکتے ہیں وہ بھی اسے اچھا فلیور پھول بناتی ہے لیکن ٹریولنگ میں وہ ریسی پی پھر نہیں چلے گی وہ خڑاب ہو جائے گی تو اس طرح سے اگر آپ بناتے ہیں تو ٹریولنگ کے لیے بہت اچھی ہے لنچ باکس کے لیے بہت اچھی ہے پڑھاتے کے ساتھ بہت ہی لگتی ہے یہ سبجی تو یہاں پہ دیکھئے لکوائز یہ اس طرح سے دیکھے گا یہ دیکھنے میں سیمپل ہے لیکن ٹیسٹ آپ کو اس کا بہت اچھا لگے گا اسپیشلی ان ونٹر سیزن میں سے ضرور ٹرائے کیجئے گا سیمپل مسالوں سے یہ ریسپی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو ایک بہت ٹرائے ضرور کیجئے گا اگر اچھی لگے تو اسے لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں میرے چینل پہ آپ پہلی بارا آئے ہیں تو اسے سبسکرپ کرنا بلکل منت بھولیے گا تب تک کے لیے سٹے ہیلتی سٹے بلیسٹ اینڈ تینکیو فو آچی